وہ کیا کام کر کے جاتا ہے وہ فیصلہ اس پہ اللہ کرتا ہے کہ اس کی آخرت کیا ہوگی تو یہ تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اور لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتا ہے کہ اس نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے اور وہ پھر جب اس دنیا کے لیے رہتا ہے تو وہ پھر مختلف طریقے سے رہتا ہے میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں سیکرٹی صاحب آپ کو امران زیبا آپ کو ڈی جی صاحب تھے ان کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ آپ نے جو آپ شروع کیا کام یہ تو صرف شروع آتا ہے لیکن یہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے چیزیں انسان بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کرتا ہے یا بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں وہ شروع ہی نہیں ہوتی وہ چائنیز پروب ہے کہ ہزار میل کا سفر کرنے سے پہلے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے تو یہ جو فرس ٹیپ ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے میں نے زندگی میں جتنے بھی مشکل چیزیں کی مثلا کینسر ہاسپرل بڑا مشکل کام تھا لیکن پانچ سال لگے پہلا قدم اٹھانے میں پانچ سال لگے پانچ سال میں دنیا میں ملتا رہا ڈاکٹر سے باتیں کی امریکہ بھی گیا کہ کیسے کینسر ہاسپرل بنے گا تو وہ جو جب تک وہ گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہوئی پانچ سال بڑے مشکل گزرے اور ہر چیز کا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیں ڈیٹھ سال لگا یہاں پہنچنے میں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پہلا سٹرکچر بنانا پڑا نیا ہاؤزنگ آتھارٹی بنانی پڑی پھر اس کو اسیملی سے پاس کرنا پڑا اس سے پہلے ٹاسک فورسز بنی کہ سوچا کہ یہ کیسے یہ ویشن کہ ہم نے اس ملک میں پچاس لاکھ گھر بنانے ہے پانچ سال میں اس کو کیسے گراؤن پہ لے کے آنا ہے اور پڑی آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی جب ایک ہٹ کے کوئی پروگرام ہوتا ہے جو آف تی ٹرادن پاتھ وہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ سکیپٹسزم ہوتی ہے اسیملی میں ہم نے سنا کہ جی کدھر ہیں جیز کدھر ہیں گھر کدھر ہیں نیا پاکستان کدھر ہیں گھر تو یہ جو آپ نے پہلا جو موف کی ہے اور یہ جو سارے یہ جو اور بڑا پیچھے اس کے مجھے پتا ہے کہ اس میں بڑی بڑا کام گیا ہے بڑا اس میں جو ابھی ڈی جی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں بڑی تیاری کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کے بعد آسان ہوتا جائے گا کام کیونکہ آپ آپ نے جو بریک تھرہ کر دیا ہے ایک لوگوں کو جو پاتھ فائنڈ کر دیا ہے لوگوں کو جب پتا چل گیا اب آسان ہوگا ہمارے لئے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی پیسہ نہیں تھا یہ گھر بنانے کی پچاس لاکھ گھر بنانے میں یہ تو ہمیشہ پرائیوٹ سیکٹر نے بنانا تھا گورنمنٹ نے فسیلیٹیٹ کرنا تھا تو وہ جو جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا میں خاص طور پر خوش ہوں فوک لویجر لور جو کل جو ہماری ہائی کوٹ نے بڑی دیر کے بعد سوہ سالہ میں انتظار کر رہے تھے اور آخر میں یہ قانون آئی کوٹ نے ججمنٹ دے دی ہے اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے اور وہ کیسا انقلاب ہے وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں نہ کہ امریکہ میں انگلنڈ میں اسی فیصد جو گھر بنتے ہیں وہ سارے فرنسٹ ہوتے ہیں بینک سے موگیج سسٹم ہے ان کا اور ملیشیا میں تیس فیصد گھار ہے ساری جو گھر بنتے ہیں وہ فانانسٹ ہوتے ہیں بینکنگ سے ہندوستان میں بھی بارہ پسند پہ پہنچ گئے ہیں لیکن پاکستان میں صفح اشاریہ دو فیصد ہے فانانسٹ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بینکس پیسے نہیں دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ ریٹریو نہیں کر سکیں گے اپنے پیسے تو یہ جو کل قانون پاس کیا گیا ہے اس کا ابھی آپ دیکھتے رہیں گے اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا مطلب کہ اب فانانسنگ اویلیبل ہوگی گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ نہیں ہے اور نہیں کبھی گورنمنٹ اتنے گھر بنا سکتی ہے یہ اب پرائیوٹ سیکٹر آئے گا اور فانانس کریں گے پاکستان کے بینکنگ کو میں مجھے یہ احساس ہے کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ ہمارا کافی اونچا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہماری معاشی حالات تھے اور جو آہ انفلیشن تھی جو ہماری مہنگائی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم مانٹری پالیسی اپنی انٹرسٹ ریٹ ہائے رکھیں لیکن اللہ کا شکر ہے ساری اب فگرز دکھا رہی ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے کرزے لے کے اپنے گھر فانانس کرنے کے لیے اب اس کا جو اب ہمارا جو آگے سوچ ہے اس میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کو اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں فسیلیٹیٹ کرنے کی اور اور بھی اس میں بڑی میٹنگز ہوئی مسلسل کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ کہ کیسے رکافٹیں دور کریں جو جو ورڈائیز آف ڈوئنگ بزنس کیسے ان کے لیے سانیہ پیدا کریں اور وہ کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ مسلسل آگے بھی کرتے جائیں گے جو جو رکافٹیں آئیں گی وہ ہم دور کریں گے اور اس کی اس کے لیے اسی کے لیے تو نیا پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی بنائی گئی تھی اس کی امپورٹنٹ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو گھر ملیں یہ تو ایک اس کا سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ جس کے پاس کیش ہی نہیں ہے گھر بنانے کے لیے خریدنے کے لیے اس کے لیے یہ ایک ہم سسٹم لے کے آئیں فنانسنگ لے کے آئیں کہ وہ اپنے گھر بنا سکے جس طرح یہ فیڈرل فیڈرل ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے کہ کبھی بھی اپنی تنخواہ میں گھر نہیں بنا سکتے لیکن یہ فنانسنگ ان کے لیے ہم اویلیبل کر سکتے ہیں اور اس طرح کی پروجیکٹس میں اس سارے اپنے اپنے لیے آہ کلاس فور کا ورکر بھی اپنے لیے گھر بنا سکتا ہے عام پولیس والا بھی اس کو اب امید ہو جائے گی کہ وہ اگر کام کرے گا اپنی دور میں وہ آہ وہ اس سسٹم کے ذریعے وہ بھی گھر بنا سکیں گے تو اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اب امید رکھے گا کہ وہ بھی ان کے بھی اپنا گھار ہو یہ بڑی چیز ہے اپنے سب کو یہ کانفرنس ہو کہ میں آخر میں میرے پاس ایک جگہ جانے کے لیے جو میرا گھار ہے اور یہ ہم مجھے افسوس ہے کہ ہم نے کبھی اس غور کیا ہی نہیں اس چیز کے اوپر کہ عام لوگ کیا پیسے والے لوگ ہمارے ہاؤزنگ سکیمز بنتی ہیں بڑی بڑی پیسے والی لیکن عام جو نچلے طبقہ کے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں اور اس لیے یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کا مقصد ہی ان کو ان کے لیے گھر بنانا ہے یہ جو اکووت کا پروگرام ہے جو ہم نے ابھی ان کو انیشلی پانچ ہرب روپے کی فانڈنگ کی ہے مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو بالکل سب سے نچلا طبقہ ہے ان کو بھی ہم ان کے فسیلیٹیٹ کریں جو جو کلاس فور سے بھی نیچے طبقہ ہے اس کے لیے ہم نہیں اور یہ بڑا اچھا میں ڈاکٹر امجد کو ان کے جو انجیو اکووت ہے اس کو میں خاص طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو کلاس فور سے بھی نیچے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا پہلے تو ایک سر پچھا تو ان لوگوں کی ہوگی جو کہ اس اب تک ان کے لیے ممکن نہیں تھا دوسرا اور اس کے لیے مجھے میں صرف ایک ایک وہ انسیڈن بتانا جاتا ہوں میں نے اپنے جلسوں میں بھی اس کی یہ جب ہوا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے کہ یہ کوئی اقبال ایک ایک ہوا کرتا فیڈل فیڈل امپلوئی تھا تو وہ بڑا ایک تکلیف تھے اس کا میں نے وہ اکاؤنٹ پڑا جو اخباروں میں پڑا کہ وہ 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 ریٹائر ہو گیا تھا وہ اس کے ان کے پاس گھر نہیں تھا تو اس نے یہ پوچھا کہ کیسے میں اس کو پتا چلا کہ ایک ہی طرح وہ گھر ریٹین کر سکتا ہے کہ اگر وہ on the job مر جائے تو اس کو بیٹے کو مل جائے تو اس نے خودکشی کر لی تو وہ مجھے ایک ہمیشہ سوچا کہ ایک معاشرہ کیسے اجازت دے سکتا ہے اس طرح کی چیز کیوں نہیں facilitate کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کو تو ہماری جو سارا یہ جو affordable housing ہے یہ target ہی کرے گی ان لوگوں کو اس سے چالیس انڈسٹریز یہ اگر ہم housing یہ جو construction ہم کریں گے چالیس انڈسٹری ہے جو اسے اسے attached ہے construction انڈسٹریز ہے اس کا مطلب کہ روزگار ملے گا اور اس کا جو اگلا benefit ہے چالیس انڈسٹریز چلیں گی لوگوں کو روزگار ملے گا اور یہ جو مشکل ہم ایک مشکل فیض سے دوزار انیس میں گزریں تو یہ جو انشاءاللہ یہ دوزار بیس ہے اس میں ان کو نوکریاں ملیں گی جو ابھی بات کی بلوچستان کی ٹیما صاحب نے یہ ٹھیک کہتے ہیں ہمیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ construction اوپر بھی جانی چاہیے کیونکہ اب تک یہ issue نہیں تھا پاکستان میں ہماری population density اتنی نہیں تھی تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں ہم جو جو جیسے مغربی دنیا ہے وہ سارے اوپر جاتے ہیں construction اوپر کی طرف ہوتی ہے اپنے green areas بچاتے ہیں ہم ہمارے دیکھتے دیکھتے تھے پچھلے بیس سال میں سارے اسلامباد لاہور آپ کی شہر دیکھیں پھیلتے جا رہے ہیں شہر اس کے دو نقصان ہیں ایک کے ایک کے pollution سے بڑھ رہی ہے اس سے آپ catering نہیں کر سکتے اگر شہر آپ کا پھیلتا جائے آپ ان کو سیورج سسٹم نہیں دے سکتے ان کو پانی amenities جو ہیں وہ نہیں provide کر سکتے یا وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن دوسرا ہمارا جو وہ علاقے جا رہے ہیں جدھر ہم نے اپنی آگے food security کا issue ہے ان آج جدھر ہم نے اپنے لوگوں کو کھانے پینے کے لئے چیزیں جو arable land ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے آگے food security کا بہت بڑا issue آنا ہے پاکستان کا تو اس لیے ضرورت ہے کہ اب ہم اور ہم آپ کر کے رہے ہیں کہ شہروں کو ماسٹر پلانٹ بنا رہے ہیں تاکہ ماسٹر پلانٹ بنے اور ان شہروں کے ایک گرین بیلڈ بنے تاکہ یہ پھیلتے نہ جائیں اور آخر میں جا کے یہ دیکھیں گے آپ اگر جہاز میں دیکھیں تو آپ گاؤں بھی دیکھ رہے ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں ہرے areas میں آپ لاہور کو دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا ہے کراچی دیکھیں وہ بالکل ایک concrete jungle بن گیا ہے اسلام آباد دیکھتے دیکھتے ہیں مری تک پہنچ گیا تو یہ ایک ایک آگے جا کے اب serious ایک قوم ہم نے فیصلہ کیا پلاننگ کریں گے کہ green areas ان شہروں کے کریں تاکہ تاکہ یہ شہر پھیلے نہ اور یہ اوپر اب جائے تو اس لیے ہم نے اب اوپر جانے کے لیے جو بھی رسٹرکشنز تھی نو سی لینے پڑتے تھے وہ ہم نے اب سب ایزی کر دی ہے ہم نے آسان کر دیا کہ اب اوپر construction جتنی میں جائے تو لوگ جا سکتے ہیں اس میں کچھی عبادی ہیں اب شہروں کے بیچ میں کچھی عبادی ہیں ویسے کے ویسے رہ رہے ہیں مشکل جگہ پہ وہاں سیورج کا کوئی سسٹم نہیں ہے ویسٹ اسپوزل نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے ابھی ایک تو لانچ کیا اپنا بلو ایریا کا project اسلامباد میں دو اور کر رہے ہیں ایک انشاءاللہ کراچی میں کر رہے ہیں ایک لاہور میں کر رہے ہیں یہ میگا پروجیکٹس ہیں اس project کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایک پورا بلو ایریا کے commercial یہ multi billion روپیز کا project ہے لیکن اس کی جو آمدنی ہوگی ہم نے فیصلہ کیا ہے اس آمدنی سے وہ جو کچھی عبادی ہیں ادھر ہم construction کریں گے اس آمدنی سے وہاں construction کریں گے ان کے اوپر vertical flats دیں گے تاکہ وہ وہاں ادھر ہی رہ سکے ہیں ان کی ملکیت اپنی ہو تو ان وہ سسٹم جو کہ آہ اتنی دیر سے چلا آ رہا اور پھیلتی جاری ہے کچھی عبادیاں تاکہ ان کے ان کے لیے بھی housing کریں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں میں آخر میں آہ پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں آہ منسٹر صاحب آپ کو سیکٹری صاحب ڈی جی صاحب آپ سب کو اور میں یہ یہ جو اب ہمارا جو چل پڑا ہے نیا یہ housing کا project نیا پاکستان housing project اس کا اس کا انشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم وہ اب کوشش کرنے جا رہے ہیں جو بہت پہلے پاکستان میں ہونی تھی کہ ان لوگوں کے لیے ہم اب یہ cater کرے گا جو اب تک اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتے اور اس سے نہ تو صرف ایک جس طرح میں نے کہا construction کی بوم ہوگی اس سے construction ہوگی انڈسٹریز بنیں گی روزگار ملے گا خوشحالی آئے گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی برکت آئے گی اس ملک پہ حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا وہ نظام جس میں نائنصافی ہو جس میں رحم نہ ہو جس میں احساس نہ ہو وہ نظام نہیں چلتا کیونکہ وہاں جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی دعا ہی نہیں ملتی اس سسٹم کو آپ میں نے جو دنیا دیکھی ہے سکینڈنیویا میں میں خاص طور پر گیا ہوں جو میں نے وہاں دیکھا وہاں ایک انسانیت کا نظام ہے ادھر compassion ہے ادھر دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے ریاست اللہ کی بھی برکت آتی ہے وہاں خوشحالی ہے ہمارے ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہ realizing نہیں کیا کہ state کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ اور جو میں word use کرتا ہوں زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ ہم ان کی مدد کریں اور اس میں بنیادی ضروری تھے لوگوں کی سر پہ چھتو ہم نے ہمیشہ ہم دیکھتے تھے لاہور میں جب جیسی آؤ پرانے زمانے میں جب آتے تھے وہ راوی کا بریج کروس کرتے تھے اور داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے پیومنٹس کے اوپر لوگ سوئے ہوں ہیں رات کو ساری بڑے ٹرک آ رہے ہیں ان کا سارا گن بھی جا رہا ہے ان کے اوپر اس کی ساری پلوشن بھی جا رہی ہے اور وہاں لوگ سوئے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے ان کے لیے بھی کچھ کچھ کرنا چاہیے ہمارے یہ بھی پاکستانی ہیں یہ بھی انسان ہے اور ایک میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے تو میں ان کے لیے کچھ کروں گا تو ایک ہم نے پناہ گاہ بنائی ان کے لیے آپ یقین کریں کہ خود ہی ایک بنائی خود ہی پناہ گاہ بننی شروع ہو گئی لوگ کہتے ہیں جو ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں اب تقریباً ایک سو ساٹھ پناہ گا بن چکی ہیں پاکستان اور سارا جو وہاں کھانا پینا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو آتے ہیں وہاں وہ سب پاکستانی خود ہی لوگ آ رہے ہیں سامنے ان کو کیٹر کرتے ہیں والنٹیئرز ہیں کھانا سٹیٹ کا خرچہ بھی نہیں ہو رہا لیکن سٹیٹ نے صرف احساس دکھایا اور باقی خود ہی ایک سلسلہ چل پڑا اسی طرح ہم نے فیصلہ یہ میں نے ہم نے کے پی میں جب ہماری گورنٹی ہم نے فیصلہ کیا کہ غریب گرانے کے اندر اگر ایک بیماری ہو جاتی ہے کسی کو بھی ان کا ویسے ہی اتنا ٹائٹ بجٹ ہوتا ہے مشکل سے وہ اپنے بچوں کو کھانا پینا دے رہے ہوتے ایک بیماری ہوتی ہے سارے گھر چیزیں چوزیں بیچ کے اور خاص طور پر اگر ایک ایسی بیماری ہو جو کہ جس کا مہنگا علاج ہے جس طرح کینسر ہے تو وہ سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے تو ہم نے تب فیصلہ کیا ہیلتھ کارڈ کا ہم نے کے پی میں ایک ایک غریب خاندانوں کو فیصلہ کیا کہ ہم ہیلتھ کارڈز دیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس سے اتنا میرے خیال میں اور بھی چیزیں تھی لیکن اصل میں پہلی دفعہ اگر ایک گورنمنٹ کو پختون خواہ کے لوگوں نے دوسری دفعہ ووٹ دیا بلکہ زیادہ ووٹ دیا جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہ پہلے کوالیشن گورنمنٹ یور ٹو تھرڈز مجوریٹی دی میرے خیال میں اس پہ ایک بہت بڑی وجہ وہ ہیلتھ کارڈ تھا کہ عام آدمیوں نے جن کی ایک عام خاندان کے اندرے کارڈ آیا اس وقت کو ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ وہ تھا کہ وہ خاندان اس کو اپنے کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتا تھا اب اپنے جو ہیلتھ کارڈ دیا سات لاکھ بیس ہزار کا یہ پختون خواہ کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سارے غریب خاندانوں کو وہ پچھا دیں گے اس باری کہ پنجاب میں اب تک ہم پچاس لاکھ گھروں کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں اور انشاءاللہ دس لاکھ کو اور دیں گے اور بلوچستان میں بھی علاقوں میں ہم دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ ہم اپنے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی فیزیکلی ہینڈی کیپٹ ہیں جن کو آہ سپیشل پیپل کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمارے جو آہ ہوجہ سرہ ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈر جو ہے ہمارے ان کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو سب کو ہیلتھ کارڈ دیں گے اور اس سے ہمارا کتنا خرچہ ہو گیا لیکن آپ یہ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو گئی کتنے لوگوں کو گھروں میں کانفیڈنس ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہو تو کم از کم یہ نہیں مسئلہ آئے گا کہ وہ سارا گھر پریشان بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم کدھر لے کے جائے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور اسی سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ہیلتھ کارڈ سے اب جو اگلا قدم ہم نے لینے لگے ہیں ہم اپنا سارا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کبھی بھی اتنے ہسپیٹل ہی بنا سکتی جس کی ضرورت ہے ہمارے اکیس کوڑ لوگوں کی تو ہم اب پرائیوٹ ہسپیٹلز کو اب ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ کوئی بھی پرائیوٹ ہسپیٹل بنا ہے پاکستان میں ان کے لیے ہم ڈیوٹی فری کہیں گے کہ کوئی بھی ہیلتھ اکیوپنٹ ڈیوٹی فری بھگوائے اور کوئی بھی انسان ان ہسپیٹل میں جا سکتا ہے اپنا ہیلتھ کارڈ لے کے تو ایک ہیلتھ کور دیں گے انشاءاللہ پاکستان جو جو مشکل ہے جو میں آپ کو پھر بھی کہہ دوں جو ہمارے لیے اور جو اصل چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ کا سکولنگ سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور یہ سکولنگ سسٹم جو گورنمنٹ کا ہے یہ چیلنج اس لیے ہے کہ ستر سال سے یہ ہم نے اس کو نگلیکٹ کیے تھری ٹیئر سسٹم بنا دیا انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور دینی مدرسے ہم نے اس کو ایک سسٹم لے کے آنا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب ہم آخر بڑی ہم نے ہماری جو فیٹل آہ ایڈوکیشن آہ جو ہماری منسٹری ہے اس نے بڑی منت سے اب ایک ایک سیلبس کور سیلبس لے کے آ رہے ہیں کہ سارے بچے چاہے وہ مدرسوں میں ہوں گے چاہے وہ اردو میڈیم میں ہوں گے انگلیش میڈیم میں ایک کور سیلبس انشاءاللہ ہم آہ اگلے سال تک لے کے آ رہے ہیں کہ سارے سکولوں میں ایک کور سیلبس سب کو پڑھنا پڑے گا اس کے اوپر ایکسرا سبڈیکٹ فو سکول فیصلہ کر سکتے لیکن کور سیلبس ایک سب کے لیے ہوگا تاکہ ایک قوم بنے تاکہ یہ جو ہماری آہ مختلف قسم کے کلچرز آہ ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ ختم ہو ابھی عورت مارچ ہوئی اس کے اوپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ایک مختلف کلچر نظر آگئے ایک ملک میں یہ اکشی کلچرل ایشو اور یہ کدھر سے آتا ہے سکولنگ سسٹم سے ایک سکول سسٹم میں ہم ایک کلچر پڑھاتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا باقی باقی جو سکول سسٹم سے پڑھا جا رہا ہے تو قوم نہیں بن سکتی ایسے کور سیلبس ساری قوم کو ایک پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ بڑی محنت سے ہماری ایڈوکیشن منسٹری نے کیا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ بڑا ایک بہت بڑے سکیل پہ چینج آئے گا اس وقت ہم بات کریں تقریباً چار پانچ کورڑ ہمارے سکول میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جو سسٹم ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن پھر سے میں کہتا ہوں وہ چائنیز پروب ہے کہ ہزار سال ہزار میل کے سفر پہ جانے کے لیے پہلا قدم لینا پڑتا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم سنتسائزو ایک ہی قسم کا تاکہ تبکے نہ پیدا ہوں اپنے ملک کے اندر سب کو پتا ہوں اپنے دین کا سب کو پتا ہوں اگر ہم نے ساروں کو ہائر ایڈوکیشن کے لیے انگریزی پڑھانی ہے تو سب کو انگریزی پڑھنی آئے یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹے سے تبکے کو آیا اور وہ پھر اپنے آپ کو سپیریر سمجھے کہ اس کو انگریزی آتی باقیوں کے نہیں آتی تو ایک سسٹم لے کے آئیں سارے ملک کے لیے تو ہمارا جو ہے تعلیم اس پہ زور صحت پہ لوگوں کو ہاؤزنگ کے اوپر اور اور اس کے علاوہ جو وہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ ایک عام آدمی اگر بیمار ہوتا ہے ایک عام آدمی اگر عدالت میں جاتا ہے تو حکومت اس کے لیے وکیل کر کے دے یعنی یہ غریب آدمی اگر اس کو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل کرنے کے لیے تو اس کا مطلب اسے انصاف نہیں ملے گا اس کے لیے ہم نے ایک نیا قانون لے کے آئیں لیگل ایڈ کا کہ انشاءاللہ گورنمنٹ پوری ہوئی زور لگائے گی کہ ایک عام آدمی کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو انصاف دینے کے لیے انشاءاللہ ہم اب وکیل کر کے دیں گے بہت بہت شکریہ وزیراعظم امنان خان اس لعباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی بنیادی وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیلتھ کارڈ سے ہیلتھ سسٹم ٹھیک کریں گے گورنمنٹ کا سکولنگ سسٹم ٹھیک کرنا ہے وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ تعلیم صحت رہائش اور انصاف کی سہولیات فراہم کرے